برکہ جلالی اور مقدس نام میں دیکھنے سننے والے تمام ناظرین کو ملے اسلام امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ میں سلمان مزید ڈی ایل پی فاس کیوز شیوٹیف چل کے ساتھ دوبارہ سے عذاب کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جس سٹوری پر میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ لاہور میں پیش آیا اور انتہائی دل خراش واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی پہلے مضمت کی جائے وہ کم ہے بہا ہم یہاں پر مضمت ہی کر سکتے ہیں یا ایسی سٹوریز کو وائرل کروا سکتے ہیں اور جس سے ان ملزمان کے خلاف مزید گھیرا ایسے ملزمان لیکن یہ ملزم جو ہے یہ گرفتار بھی ہو چکا ہے اور اس نے اب کیا کیا ہے انتہائی عجیب و غریب واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں دیکھنے والے ان تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو اسی طرح آپ کے سامنے آسکیں اس شخص کا نام میں اس لئے نہیں ہوں گا کیونکہ یہ ایک پاک پیغمبر کے نام سے یہ شروع ہوتی ہے ہمارے نبی کے نام سے شروع ہوتی ہے تو اس لئے اس کا نام آج کے بعد کسی بھی ایسے ملزم کا نام جو ہے وہ میں نہیں لیا کروں گا کیونکہ جس کا نام ایک بابرکت اور مقدس نام سے شروع ہو تو میں ایسے ملزمان کا نام لینے سے اپگریز کروں گا کیونکہ ان کے نام کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم ان کے نام لے کر اس کو پکھاریں کیونکہ ایسے شخصیت جو ایسے لوگ ہیں ایسے نام کے حق بار بھی نہیں ہے یہ شخص نے کیا کیا اب دن دھیارے کچھ خواتین روڈ کے اوپر کھڑی ہیں تو جب وہ روڈ کے اوپر آ رہی ہیں اس کی جہاں پر وہ شخص کھڑا ہوا ہے تو وہاں پر آتے ہی وہ خواتین کھڑی ہوتی ہیں تو اب وہ شخص کرتا کیا ہے اب وہ شخص اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیتا ہے کپڑے اتارنے کے بعد وہ برہانہ حالت میں نازیبہ حرکات کرنا شروع کر دیتا ہے اور خواتین جو ہے زہرہ کے بابا پردہ تھی انہوں نے وہاں پر شور بچانے میں جائے وہاں سے جانے کی کوشش کی اور جاتے ہوئے کچھ اہلکار جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے دیکھ لیا دیکھنے کے بعد فوراں اس اہلکار کو گرفتار اور انہوں نے اہلکاروں نے اس شخص کو فوراں گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ایک برپور سٹرونگ قسم کا ایک چلان بنایا اور چلان بنانے کے بعد اسے حوالات میں بند کر دیا اب جب اس شخص کے میڈیکل وغیرہ کیا گیا اس کی کچھ منٹلی حالت چیک کرنے کی کوشش کی تو وہ بالکل تندرست نکلا اس کے نہ تو کوئی دمخی حالت کمزور تھی نہ اسے کوئی اور سائیڈ افیکٹ تھے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ اس نے یہ حرکات کی بعض پاگل ہوتے ہیں تو وہ کرنا شروع کرتے ہیں لیکن ایسا کوئی بھی مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سامنے نہیں آیا پھر سی سی پی اور لہور نے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن لیا اور ایکشن لینے کے بعد اس شخص کے خلاف اب ایک کہہ سکتے ہیں کہ اتنا سٹرونگ چلان بنایا کہ تاکہ اب اسے کوئی بھی سزا سے نہ بچا سکے اس نے کوشش تو بڑی کی اپنے آپ کو پاگل ثابت کرنے کی لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر پنجاب پولیس اپنا کام کرنے میں آئے تو وہ بہت ماہر ہے اور ایسے شخص جو جرم کرتے ہیں تو ان کے خلافوں کے راستان کرنے میں ایک اہم کردار بھی ادا کر سکتی ہے تو آج کا اس دور میں سمجھ سے بارے کے لہور میں جس طرح سے یہ واقعات سامنے آرہے ہیں انتہائی افسوسناک واقع ہیں ابھی چودہ آگست میں دیکھیں کہ کس طرح سے بہت ساری ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں تو اب یہ جان بوچ کر یہ جرائم کیا جا رہے ہیں لیکن اب پولیس کو بھی اس کی اوپر اب ایک مکمل ایکشن لینا ہوگا اور ایسے تمام لوگ جو ایسی حرکات کرتے ہیں انہیں اب گرفتار کرنا ہوگا اور انہیں سخت سے سخت سزائیں بھی ہیں وہ تینی ہوگی شکریہ